ایسے وہ عجیب وغریب سوچے ہیں اب وہ شبہ بھرات آئی نا شبہ بھرات کے خلاف بھی بیچارے وہ داغ رہے ہوتے ہیں جو بھی واتس ایپ پر پہری رہے ہو رہی ہے پہلے کتابوں میں پمفلیٹوں میں تقریروں میں کرتے تھے اب یہ ایک ذریعہ یہ ملیا تو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہوتے ہیں تم کو نہیں بھی کر رہی عبادت تو کسی کو کیوں روکتے ہو کل تک جو کرتا تھا ہو سکتا ہے تمہارا یہ ٹیکسٹ میسیج یہ تمہارا یہ واتس ایپ سن کر وہ بیچارہ عبادت چھوڑ دے یہ کتنا بڑا نقصان کی بات ہے تو میں سب کو سمجھا رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں اور کام بہتے ہیں جس کو آپ کریں لوگوں سے شرعہ میں چھڑوائیں سودھ چھڑوائیں جو بے نمازی ان کو مسجد میں آنے کا آپ کو ٹیکسٹ میسیج دے کے نماز پڑھا کرو فرض ہے کہ جو قطعی چیزیں ہیں اب آپ شب بہرات کے بیچے لگ جاتے ہیں تو یہ نصیب اپنا اپنا ہے اللہ کا کرم ہے کہ یہ ساری راتیں جو ہیں جن کو مسلمان صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اللہ کریم اس سمجھ سے ہمیں دور رکھے جس سمجھ میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی حدیثوں میں شب بہرات کا تذکرہ ہے شابان کی پندروی رات کا قبرستان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا شب بہرات کو ثابت ہے فضائل بھی ہیں اس میں شابان کی پندروی رات جو ہے یہ لیلت القدر ہے یہ بھی قول ہیں بزرگوں کے یہ رات گناہوں سے چھٹکارہ پانے کی رات ہے سچی توبہ کرے بندہ اور اہد بھی کرے اللہ پاک سے عرض بھی کرے کہ بس میں گناہوں سے بچ جاؤں مولا میرے گناہوں کا علاج ہو جائے کرم کر دیں تو اگر دل کی پکار ہے رب کی رحمت شامیل علیہ وآلہ تو گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا بہرات کی بڑی اہمیت ہے حضرت سیدہ تنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جب رئیل علیہ وسلم آئے اور کہا شابان کی پندروی رات ہے اس میں اللہ پاک یحنم تو اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والے دین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اور کی بیدیو کٹنے والے بے رائےhere jوزی ہیں